موسیقی جس طرح ہمارے پہلے دس روزے گزرے ہیں اسی طرح ہمارے جو اگلے بیس روزے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے گزر جائیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ حاصل کر سکے تو ہیر آج کا جو ہمارا ٹاپک آہ بیسیکلی ٹاپک نہیں ہے بلکہ ہوا کیا کہ میں ابھی سے کچھ دیر پہلے فیس بک کے اوپر سکرول کر رہا تھا اور سکرول کرتے کرتے میرے سامنے ایک یہ جو پکچر ہے یہ سامنے آئی اور اس پکچر میں جانی کے لکھا ہوئے کہ رشی قبور کبر سے باہر آ گئے ٹھیک اور رشی قبور پر اللہ کا عذاب آ گیا تو کیر بلوچ کی طرف سے یہ کوئی ویڈیو ہے اور پہلی بات تو یہ کہ دو مطلب جو ایکٹرس تھے انڈین انڈسٹری میں عرفان حان اور رشی قبور ان دونوں کی ڈیتھ ایک دن کے بعد ایک دن جو ہے وہ عرفان حان کی ڈیتھ ہوئی اور اس اگلے دن ڈیتھ ہوئی رشی قبور کی تو بیسیکلی یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ بنائی گئی ہے ایک انڈین ایکٹر پر جن کا نام رشی قبور ہے جو کہ کافی فیمس ہیں اور ان کی ریسنٹلی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے تو جو بھی یہ ہے جو بھائی جو نے نے ویڈیو بنائی ہے انہوں نے یہ اس کا تھامنیل دیا ہے تو اس تھامنیل کے تھرو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں بھی رشی قبور کی ڈیتھ ہوئی اور پھر ان کا یہ حال ہوا اور پھر ان کا یہ حال ہوا اور پھر رشی قبور جو ہے وہ قبر سے باہر آگے اور ان پر جو ہے اللہ کا عذاب آگیا تو ہیر ہم یہ ویڈیو جو ہے وہ پلے کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر بھائی صاحب نے ہمیں بتانا کی کیا کوشش کی ہے اور ہم ان باتوں کو کتنا سمجھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کو ہم یہاں پر سرچ کرتے ہیں رشی قبور یہ ہے نیچے آ رہی اچھا ٹھیک تو یہ جی ہمارے سامنے ویڈیو ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اپلوڈر ہے اس نے ہمیں کیا بتایا ہے کیا بتانے کی کوشش کی ہے یا پھر رشی قبور کے اوپر کون سا جو ہے وہ عذاب آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ کل آپ لوگوں نے سنا تھا مشہور بالی وڈ کے ایکٹر عرفان خان کی کل موت ہو گی تھی تو آج صبح صبح آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو مشہور بالی وڈ کے ایکٹر تھے رشی قبور اس کی بھی موت رشی قبور خود اس نے سپیلنگز میں لکھا ہویا ہے رشی قبور رشی قبور اور اب یہ بھائی صاحب رشی قبور کہہ رہے ہیں مطلب پہلی گلدی تو یہ ہو گئی رشی قبور کی موت کے بعد ایک ایسا وائکیا پیش ہیا وائکیا لو جی ہمارے پاؤں سے جو زمین ہے وہ تلی جائے گی زمین کو پکڑ گے بیٹھو ٹھیک ہے جی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاؤں سے جو زمین ہے آپ کی وہ چلی نہ جائے کہیں پہ گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں تاکہ ہم کوئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کریں وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے رشی قبور کے کروڑوں فینز ہیں اور ہر فینز کی خویش ہوتی ہے کہ ملوں اور اس سے آٹو گراف لوں اور میں رشی قبور کی ڈیتھ والی نیوز کی جو ویڈیو تھی وہ میں نے دیکھی اس کے کئی ملین ویوز تھے جب رشی قبور کی ہسپتال میں موت ہوئی اس کے بعد رشی قبور کو گھر لے آئے رشی قبور کے گھر میں صرف اور صرف چھے لوگ تھے کوئی بڑا ایکٹر کوئی بڑا سوپر سٹار رشی قبور کا موت دیکھنے کے لیے نہیں آیا کوئی بھی رشتے دار ان کے گھر نہ آیا صرف اور صرف چھے لوگوں نے ان کو غسل دیا گھسل دیا گھسل سیریوسلی کیا 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 ان کو غسل دیا جب ان کا نماز جنازہ پڑا تو صرف اور صرف چھے نماز جنازہ اس کا دماغ ٹھیک ہے تو اس کے مطابق رشی قبور کو گھسل دیا گیا اور ان کا جو ہے وہ نماز جنازہ بھی پڑھایا گیا حالانکہ ایڈونٹ ٹھنگ کہ یہ ایک مسلم فیملی سے بلانگ کرتا ہے بلانگ سٹو ہندو پنجابی فیملی تو مسلم تو یہ ہے ہی نہیں جو ان کا جنازہ پڑھایا جاتا جنازہ پڑھا جاتا ہے جو مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالی ہم صاحب کو ایسی موج سے بچائے جس سے صرف اور صرف چھے پانچ آدمی جنازے میں ہوں جن کے کرونوں لاکھوں تک فین تھے ان کے جنازے میں کوئی بھی نہیں آسکا یہ دوستو آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالی کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے جن کے کرونوں فین ہوں اور ان کے جنازے پر صرف اور صرف چھے آدمی ہیں اور کوئی بھی رشددار ان کا مو بھی نہ دیکھ سکے یہ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے اے میرے پیارے اللہ ہمیں ایسی موج سے بچانا جس سے جنازے میں صرف وہ صرف چار پانچ آدمی ہوں اور کوئی بھی رشتہ دار مو ان کا بھی نہ دیکھ سکے اللہ معاف کرے اللہ ہمیں ایسی موج سے بچانا آمین خدا کی قسم یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے دوستو آپ لوگ بتائیں نا آپ لوگ لازمی کومنٹ میں بتائیں یہ عذاب ہے یا نہیں ہے خدا کی طرف سے میں تو کہتا ہوں بہت بڑا عذاب ہے آپ لوگ لازمی بتائیں اس پر عذاب ہے یا نہیں ہے تو کیر بلوچ کو چاہیے اجازت انشاءاللہ جی جی آپ کو اجازت ہی اجازت ہے تو مجھے تو ہے سمجھنے ہی کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں جناب نے کس بیس پہ کی ہیں یا کیا سین ہے تو جی جی ان کا چینل ہے اور اس پہ ان کی جو ویڈیوز ان پہ اتنے زیادہ ویوز ہیں جس کا حساب نہیں ہے اور یہ کیا نن آگئی ہے عرفان ہان کے جنازے پہ وہ لو جی عرفان ہان کے جنازے پہ نن آگئی ہے نن جو بسیکلی کرسچنز کی ہوتی ہے ہیر دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر بھائی صاحب نے کیا بتایا ہے استغفراللہ یعنی یہ جو ہے اس کا تھامنیل ہے جنازہ ہو رہا ہے اور یہ نن ہے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عرفان خان کے جنازے پہ دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جقیناً وہ واقعہ دیکھ کر آپ کے پہنسے زمین چلی جائے گی وہ واقعہ دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں توقیر بلو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں تاکہ ہم کوئی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کریں وہ آپ کو نوٹیفیکشن کے ذریعے مل جائے عرفان خان کو جب غسل دیا گیا اس کے بعد عرفان خان کو نماز جنازہ والی جگہ پر لے گئے نماز جنازہ پڑھنے والے صرف اور صرف پندرہ آدمی تھے اور ایک مولوی تھا جب عرفان خان کا نماز جنازہ پڑھ لیا اس کے بعد فوراں کسی چیز کا سایہ نظر آیا یہ جو سب نماز جنازہ پڑھنے والے اور جو مولوی تھا یہ سب کے سب ڈر گئے جہاں عرفان خان کی نماز جنازہ پڑھائی گی اس کے قریب ایک بزرگ کا گھر تھا تو یہ سب بزرگ کے پاس چلے گئے اور ان کو یہ واقعہ بتا دیا جب بزرگ نے یہ سب واقعہ سنا تو بزرگ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی یہ جنازہ میں شرکت کرنے آئی تھی جب آپ لوگ نے جنازہ پڑھا لیا تو یہ جنازہ پڑھ کر واپس چلے گئے اور اس نے کہا اس جنازہ گاہ میں اور بھی چھ ساتھ آدمیوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کیونکہ یہاں بھوتوں وغیرہ کا سایہ رہتا ہے اس لیے پھر جب انہوں نے ساب کچھ بزرگ سے سن لیا پھر عرفان خان کو قبر میں دفعن کر دیا گیا اللہ تعالیٰ عرفان خان کو جنت میں علا مقام عطا فرمائے اس کی روح کو سکون پوچھا ہے اور گھر والوں کو صبر عطا فرمائے آمین دوستو آپ لوگ انہیں لازمی عرفان خان کی بکشش کے لیے ایک دروشری پڑھ دینا ہے اور نیچے کومنٹ میں آمین لگ دینا ہے یار لوگ ایسی سی چیزیں شیئر کر رہے ہیں آج کل ایسی سی چیزیں بنا رہے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے اور لوگ بھی ہمارے ایسی سی کے ستائیس ہزار ویوز دیئے گئے ہیں اس چیز کو جس میں کچھ بھی نہیں یعنی کہ نہ سر ہے نہ پیر ہے مطلب ایسی فیک سٹوریز ہیں جس کا حساب نہیں ہے ہیر ہم پھر کبھی جو ہے وہ اس کو پروپر جو اس کی ویڈیوزیں ساری وہ دیکھیں گے اس میں کیا کیا اور انہوں نے گل کھلائے ہوئے ہیں جس طرح کہ عرفان حان کے جنازے پر ٹھیک ہے راج پل یادب نے اسلام قبول کر لیا عرفان حان ویت وائف رشی کو پوری ہم نے دیکھ لیا ہاتھی ہوا ہاتھی ہوا میں اڑ گیا تو ہیر یہ تھی آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ہر بار کے طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھے اچھے کمنٹس کریں ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی